دیکھیں اس وقت جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے دو سو کے قریبے مقدمات ہیں خان صاحب کی اوپر اور جو زیادہ تر رول ہے خان صاحب کا ایک سو نو کا رول ہے زیادہ تر ایمار کا رول ہے جو مختلف ایف ایاز درج ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ خان صاحب کی ایمار کی اوپر توڑ پھوڑ ہوئی جلاو گراو ہوا بیلڈنگز کو نقصان پہنچایا گیا اچھا اس کی واضحہ مثالیں اس طرح سے ملتی ہیں کہ کس طرح وہ کیس جھوٹے ہیں کہ فرق فرید بلوج صاحب کا ایک مختلف جو کیسز ہیں ان میں فیصلہ ہے جس میں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ نائی تمہی کے حوالے سے کہ کوئی شواہد ایسے نہیں ملے جس سے ثابت ہو سکے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان تمام جو جلاو گرا ہوا جو بیلڈنگز کی اوپر حملہ ہوا ان میں وہ انوال پائے گئے ہیں اچھا انہوں نے یہ بھی واضح کہا کہ آرڈر کے اندر کہ اگر ایک بندہ دوران حراست ہے اور وہ کسٹیڈی میں ہے تو کیسے کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ ایسا کوئی پلان یا کسی سے بات کر سکے یا کوئی اس کا رابطہ ہو اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان کے پاس فون کے حوالے سے ایکسیس نہیں تھی تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کا رابطہ ہوئے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو اب جو کیسز ہیں وہ مین ہیں توشہ خانہ والا الکادر ٹرس کیس اور سائیفر والا کیس اور ایک آدھور باقی سارے ایک سو نو کے رول کے ہیں توشہ خانہ کیس کے اندر وہ آپ کو پتہ ہے سسپینشن ہو گئی اور ان کی زمانت ہو چکی ہے باقی رہے گئے سائیفر والا کیس تو سائیفر والا جو کیس بیسیکلی ہے اس کے اندر واضح طور پر خان صاحب کے اوپر جو الزام لگایا گیا وہ یہ ہے کہ کوڈڈ فارم میں جو سائیفر تھا اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اس کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے جو غیر متعلقہ لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا گیا اور ساتھ یہ کہا گیا کہ وہ جو سائیفر ہے وہ گم کر دیا گیا تو لہٰذا سائیفر جو ہے برامت کرنا ہے پہلی بات تو یہ کہ ایف آئی اے نے خود جا کر جب شاہ محمد کرشی صاحب کا ریمانٹ کنٹیسٹ ہو رہا تھا تو وہاں پر بیان دیا ہے کہ اوریجنل جو سائیفر ہے وہ اس وقت فوران آفیس میں ہے اور یہ واضح بیان خان صاحب کی طرف سے بھی ہے کہ وہ فوران آفیس کے اندر موجود ہے یہ نہ تو میرے پاس ہے اس کی جو ڈی کلاسیفائیڈ اسے کیا گیا تھا جو کوئی کیابینیڈ نے قانون کے مطابق کیا تھا یہ رانہ سناولہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں رانہ سناولہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں تو وہ اس وقت جو ہے وہ جو اوریجنل فارم میں وہاں پر ہے اور جو اس کی کاپی ہیں وہ مختلف جگہوں پر آئیں پھر جو چوری کے حوالے سے ہے وہ بھی واضح طور پر بیان ہے کہ جو سائیفر چوری کے حوالے سے خبر چلائی جا رہی ہے اس کی کاپی وہ چوری جو ہے پی ایم آفس سے ہوئی اس کا کسٹوڈین پی ایم نہیں ہے اس کا سٹاف ہے اس کا عملہ ہے وہ جو سیکٹری ہیں یا باقی جو وہاں پر لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں نہ کہ پرائیم منسٹر ہے جو کہ واضح طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جو کہ کوڈڈ فارم کی اوپر یا کوئی ایسی جو کوڈز ہیں جو کہ سٹیٹ کے لیے خطرہ اور اس میں زمرے میں لاتے ہیں وہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا نہیں ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہو یا آرمی کے اندر جو لا ایمینڈمیٹس کی گئی ہیں ایکٹ کے اندر ان دونوں کو پاکستان طریقہ انصاف چیلنج کرنے کا حق رکھتی ہے اور چیلنج کرنے کی طرف جا رہی ہے اور دوسرے نمبر پر یہ جو ایف ای آر درج ہوئی ہے یہ بھی اس سے پہلے ہوئی ہے اور جو ایکٹس ہیں وہ بعد میں ملوئی تو لہٰذا آئین کا ارٹیکل بارہ واضح ہے کہ پرانے جو بھی اکرنس ہوں گے وہ اس وقت کی سزا دیکھی جائے گی نہ کہ بیک ڈیٹ میں جا کے نہیں لگ سکتے تو اس میں بھی زمانت جو ہے دو تاریخ کے لی فکس ہے